مرقب اضافی آپ نے سمجھانا ہے کراوس میتھڈ یوز کرتے ہوئے کراوس میتھڈ کیا ہے آئیے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مرقب اضافی آپ نے سب سے پہلے طلبہ کو اس طرح بتانا ہے کہ اردو میں جب آپ ایک چیز کا تعلق دوسری چیز کے ساتھ بیان کرتے ہیں مثلاً اللہ کی کتاب میرا مدرسہ میرا دوست تو یہ کیا ہے یہ مرقب اضافی ہوتا ہے جب ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کی جائے مثال کے طور پہ ہم نے لکھا ہے اللہ کی کتاب تو یہ اردو کا مرقب اضافی ہے اب ہم نے اس کی عربک بنانی ہے کراوس میتھڈ یوز کرتے ہوئے کراوس میتھڈ کیا ہے ہم ایسے ایک لائن لگائیں گے اور ایک لائن ہم ایسے لگائیں گے اور کتاب کو ہم یہاں پہ لے آئیں گے اور لفظ اللہ کو ہم یہاں پہ لے آئیں گے تو یہ دو لفظ ہو گئے یہ ہم عربک بنا رہے ہیں پھر ہم نے کیا کرنا ہے دوسری لفظ کے نیچے ہم نے لگانی ہے زیر اور عام طور پہ پہلے لفظ کے اوپر ہم نے پیش لگانی ہے ویسے پہلے لفظ کے اوپر زبر اور زیر بھی آ جاتی ہے لیکن جب ہم صرف مرقب اضافی بنائیں گے تو ہم پیش لگا دیں گے تو یہ ہو جائے گا کتاب اللہ ساتھ طلبہ کو یہ بتا دینا ہے کہ جو پہلا لفظ ہے اس کے ساتھ کبھی بھی علی فلام نہیں آئے گا اور دو پیش دو زبر دو زیر یہاں پہ کبھی بھی نہیں آئے گی یعنی تنوین نہیں آئے گی تو یہ کراوس میتھر جوز کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ طلبہ اردو سے عربی کی طرف جب مرقب اضافی بنائیں گے بری آسانی سے بنا دیں گے جب اس طرح دو لفظ بن جائیں گے تو آپ کیا کریں گے اللہ کی کتاب اب آپ نے کیا کرنے اس کو کہہ دینا ہے مداف اور اس کو بول دینا ہے مداف علی تو یہ کراوس میتھر جوز کرتے ہوئے مداف مداف علی کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا مرقب اضافی اسی طرح اگر عربی کا مرقب اضافی لکھا ہوا ہے مثال کے طور پر لکھا ہوا ہے مد رساتی میرا مد رسا تو اب ہم نے پھر کراوس میتھر جوز کرنا ہے اردو کرتے ہوئے بھی ہم ایسے ایک لائن لگائیں گے اور ایک کراوس ہم اس طرح ایرو بنائیں گے یہ کراوس ہو جائے گا اور مد رسا تی یہ یا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے میرا یہ طلبہ کو بتا دیا جائے گا اور مد رسا یہاں پہ آ جائے گا تو ہو جائے گا میرا مد رسا تو ڈیر سٹورنٹس اگر آپ ٹرانسلیٹ کرتے وقت یہ کراوس میتھر جوز کریں گے تو اردو سے ارابک اور ارابک سے اردو میں مرقب اضافی بنانے کے لئے بہت زیادہ آسانی ہوگی اس کو ضرور شیئر کریں اللہ حافظ